لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں عرش تلے ایک درخت کے بارے میں جس کا ذکر ہمیں حضرت محمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے عرش تلے ایک درخت ہے اس میں ہر مخلوق کا ایک پتہ ہے جس بندے کا پتہ گر جاتا ہے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے مزید براہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورة الانعام کی آیہ نمبر 59 میں جس پتے کا ذکر کرتا ہے اس پتے سے مراد اسی درخت کا پتہ ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَدٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور نہیں جھڑتا کوئی پتہ مگر وہ اس کے علم میں ہے کس کے علم میں اللہ عز و جل کے علم میں ہے تو اب اس سے ایک پتہ تو وہ مراد ہو سکتا ہے جو ہر درخت کا اس کائنات میں گرتا ہو اور ایک مراد اس سے اُس درخت کی ہے جس کے پتے کی گرنے سے مراد بندے کا وقت ہو گیا ہے کہ اب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی حضرت کے اس قول کو طبقات المحدثین لی اب الشیخ میں طبقات الخامسہ رقم 98 کے تحت روایت کیا گیا ہے اسی طرح اس کو ابو عبداللہ محمد بن عراہیم المدنی وہ بھی اسے روایت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں